بہترین ڈراما سیرال شدت میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہر اپیسوڈ جو ہے آپ آ رہی ہے جو کافی انٹریسٹنگ ہوتی جا رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سروت شدید غصے میں آ چکی ہے شدید غصے میں اور جاتی ہے سلطان کے پاس سلطان کو جا کے کہتی ہے کہہ رہے بھئی کیا تماشا پکڑ رکھا ہے تم نے میری بیٹی کو پاگل بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے تم اپنے اکل پر قابو رکھو آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے اسے آگے سے آپ دیکھیں گے وہ کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی پاگل ہے اس کو پاگل بنانے کی مجھے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ ساری باتیں آپ اپنے پاس ہی رکھیں ایسا کرنے سے آپ مجھے بھی پریشان کر رہی ہیں اور خود بھی پریشان ہو رہی ہیں لیکن اسرا میں واقعی میں مسئلہ ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ چلو بس ٹھیک ہے اب میں تمہیں اسرا کو یعنی کہ ادھر نہیں آنے دوں گی یہ میرا تم سے وعدہ ہے کیونکہ اب میں بلکل بھی نہیں چاہوں گی کہ تم جیسے پاگل انسان کے ساتھ وہ رہے اور مزید رہنا بلکل بے وکوفی ہے اس کی پتہ نہیں اس نے اتنی دیر تمہارے ساتھ کیسے گزار لی میں تو اس بات پر حیران ہوتی ہوں کہ آخر اس لڑکی کا ظرف دیکھو کہ آخر اس نے کیسے اتنا بڑا کھیل کھیل لیا بیچاری کیا کیا سہتی رہی لیکن آج تک اس نے ایسی کوئی بات تمہارے بارے میں نہیں کی لیکن اب جا کر مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تمہارے ساتھ رہنا واقعی میں بہت مشکل ہے کیونکہ اب جا کر سلطان اپنی اصلی حقیقت دکھا رہا ہے سب کو اور سب کو پتا چاہ رہا ہے کہ وہ کس قطر بدتمیز اور بدزبان انسان ہے اور اسرا نے اس کے ساتھ کیسے گزارا کیا ہے تلت بھی خاموش ہے اور اسرا کو کہتی ہے کہ صبر سے کام لو لیکن سروت کھڑی ہو چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نہیں اب اسرا صبر نہیں کرنے والی ہے اب صبر کا پیوانہ لبریز ہو چکا ہے بس دی اینڈ ہو چکا ہے اور میں اب کچھ بھی مزید برداشت نہیں کروں گی بہتر یہی ہے کہ آپ یہ ساتھ باتیں کرنی چھوڑ دیں اور اسرا کو معاف کریں اور اس کو یہاں سے یعنی کہ اس کو بول جائیں ٹرامسل شدت میں آپ دیکھیں گے کہ آتی ہے تلت سلطان کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ آخر تمہیں اسرا میں ایسا کیا نظر آیا جس کی بنا پر تم اس کے ساتھ یہ سارا کھیل کہہ رہے ہو آتھ مجھے یقین ہو چکا ہے کہ واقعی میں تم اپنے باپ کے ہی بیٹے اور بلکل اسی طرح ہوں آگے سے آپ دیکھیں کہ سلطان کہتا ہے کہ آپ کو جیسا کہا جا رہا ہے آپ کو ویسا ہی کرنا ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارے معاملات میں انٹرفیر مت کریں لیکن تلت کافی حیران ہے اور کہتی ہے کہ اسرا نے ہر رشتے کو بڑے اچھے طریقے سے نبایا ہے اتنی دیر سے وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن کبھی بھی اس نے کسی چیز میں کوئی کتاہی نہیں بڑھ دی لیکن اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ تمہیں اس کی ہر بات بری برنے لگنے لگی اور تمہیں اس میں اتنے کیڑے نکلنے لگے کہ ہم خود حیران ہو چکے ہیں یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے اور ویسے بھی رہی بات اس کے علاج کی تو وہ ہم کروا ہی لیں گے اتنا بڑا دھنگا فساد مچانے کی کیا ضرورت پڑی ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر ادھر رہنا ہے تو آپ کو بھی تھوڑا طریقے سے رہنا ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا باپ وہ بھی پیسے کا بجاری ہے اور اس کا باپ اس کی مٹھی میں ہے اور وہ جو ویسا کرے گا جیسا کہے گا ویسا ہی وہ کرے گا کیونکہ اس کی بتمیزی سے بڑے اچھے طریقے سے واقف ہے لیکن اصلا کافی پریشان ہے اس کی باپی اس کو تسلی دیتی اور کہتی ہے کہ یقین مانو تمہیں کچھ بھی نہیں ہے میں اس چیز کی گواہ ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف تم پر برڈن ڈالا جا رہا ہے اور تمہیں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہیں ایک ہزار سو مسئلہ ہیں اس لیے بالکل بھی پریشان مت ہونا ہم سب تمہارے ساتھ ہیں کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو یہ پاگل سمجھنا بند کر دو ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے تمہیں جو دکھایا جا رہا تھا تم وہی سمجھ رہی ہو دوسری پہلو کو بھی دیکھو تم ایک اچھی اور سمجھدار بہو ہو اور بیٹی ہو تم نے سارے رشتوں کو بڑے اچھے طریقے سسر نبایا ہے آخر تم کیسے اپنے آپ کو اس طرح سے کر سکتی ہو اور سلطان کی محبت میں تم اس حد تک گر سکتی تھی یعنی کہ اس حد تک چلی گئی ہو کہ تم اس کی ہر بات کو برداشت بھی کر رہی ہو لیکن اگر وہ ہی ٹھیک نہیں ہو سکا تو اس میں تمہاری تو کوئی بھی غلطی نہیں ہے اس لیے بار بار اپنے اوپر بلیم کرنا بند کر دو بہترین ڈراما سیریل شدد آپ دیکھ رہے ہیں اور جس چیز کا شدد انتظار کیا جا رہے تو وہ اپیسوڈ جی نزدیک آ چکی ہے بلکہ اسی اپیسوڈ میں کافی زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے کیونکہ سلطان کی اکلٹک آنے آنے والی ہے اور سلطان کو پتا چلنے والا ہے آخر اس نے کس سے پنگا لیا پنگا ایز ناٹ چنگا جی بلکل ایسا ہی ہے اس نے اسرہ سے جو پنگا لیا ہے یہ سمجھ رہا تھا کہ بس اس کی لائف کمال کی ہو جائے گی اور اس کو بھی پریزے کی طرح پاگل قرار دے دے گا اور اپنی زندگی سے نکال دے گا کیونکہ وہ اوپر سے ٹانگ رکھنے کی کوشش کر رہے اور بتانا جا رہے کہ اسرہ کی ہی گلتی ہے اسرہ ہی اس کرمے خوشحالی نہیں لے کے آنے دینے چاہ رہی یعنی کہ اپنی ٹانگ اوپر سے رکھ کر ان لوگوں کو زلیل کرنے کی کوشش کر رہے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہے سروت بھی سروت کہتی ہے کہ آخر میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو گیا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آخر ایسا بھی کیسے ہو سکتا ہے میری بیٹی کو پاگل ہی بنا دیا انہوں نے آگے سے اس کا بھائی سروت کہتا ہے کہ پاگل یہ نہیں پاگل وہ ہے جو اس کو بنانے کی کوشش کر رہے اس لئے آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ جو اسرہ کی بابی ہے وہ اس کا مکمل طور پر ساتھ دے رہی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں یہ پاگل نہیں ہے بلکہ پاگل جو ہے وہ سلطان اس کو کرنے کی کوشش کر رہے اور جو کچھ بھی کر رہے سب ڈرامے پازی ہے اس کے علاوہ اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اس لئے یہ ذرہ آپ نے آپ کو ٹھیک کر کے رکھو اور اتیاد سے رکھو کچھ بھی نہیں ہوگا سب ٹھیک ہونے والا ہے تمہیں بلکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ ٹکا کے خوش ہو چکی ہے اب اسرہ کی ماں کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے پاس آگئی ہے اور اس کا علاج کروائے گی اس کو ٹھیک کروائے گی لیکن بات کچھ اور ہی نکالی جا رہی ہے سلطان کوئی اور ہی بات لے کر بیٹھ کے آئے اور سب کے دماغوں میں ڈا رہے جی اصل وجہ یہ ہے اس لڑکی کو کہ یہ لڑکی ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں لاسکتی ہے اس لئے آپ کو ذرا اس کا چیک اپ کروانا ہوگا اور اس پر سارا ٹریٹمنٹ پر دیان دینا ہوگا جس کو سن کر اس کی ماں کافی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ اسرہ کچھ ایسا کر سکتی کیونکہ اسرہ کی تو یہ پسند کی شادی تھی اور اسرہ اپنے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے اسرہ بیچاری مصوم سی روتی دلاتی رہتی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہاں جی کومنٹ ساکشن میں کافی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرہ بہت ویک کے کہتے پرسٹرالٹی دکھائی گئی ہے لیکن جی حالات جب اس طرح کے ہوتے ہیں انسان ایسے ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کو ویک کہنا بلکل بیکار ہے اس بات کو ویک مت بولیے کیونکہ یہ اسرہ کی زندگی کا سوال ہے اسرہ بیچاری بہت پریشان ہے سلطان جیسے انسان کے ساتھ رہ کر واقعی میں بندہ ویک بن ہی جاتا ہے جس پر گزر رہی ہوتی ہے وہ بڑے بہتر طریقے سے جان سکتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس لئے یہ کوئی بھی آپ لوگ یہ جو کر رہے ہیں ویک پرسنلٹی تو یہ تو وہ فلان ٹینگ ان کو چھوڑ دیجئے خیر طرح آپ دیکھیں گے فلحال اسرہ بیچاری بہت ہی مسومانہ طریقے سے ہر چیز کا جواب دے رہی ہے اور کہتی جاری ہے جی یہ نہیں میں نے کیا تو وہ میں نے نہیں کیا تو مجھے یاد نہیں تو یہ نہیں باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھ لیجئے گا کہ اسرہ ہی بولے گی اور سب کچھ بتائے گی کہ یہ سلطان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے اور سلطان کا ہی کیا درہ ہے بہت جلد اس اپیسوڈ میں نہیں تو اگلے اپیسوڈ میں اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس کی بابی اس بات پر اس کا بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہے اور وہی سب کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ساری سلطان کی چلاکیاں ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں اب اس کا بھائی بھی کافی اٹل ہو چکا ہے کہ ہم اپنی بہن کو یہاں سے نہیں بیجیں گے جب تک سلطان کی اکل ٹکانے نہیں آ جاتی وہ لوگ اب سلطان کی اکل ٹکانے لانے کی بات کر رہے ہیں اور تب تک اسے اس گھر میں نہیں جانے دیں گے جب تک وہ خود آ کر اس سے بات نہیں کرے گا اور معافی تلافی نہیں کرے گا